بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے وہ دوست جن کا لرننگ لرسنس پہلے بنائے اور وہ اکسپیر ہو چکے تو آپ اس کو گھر بیٹھے آن لین خود رینیو کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی آفیس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے بہت ہی اسانتریک ہے گوگل کو اوپن کریں گے اور سرچ بار میں ڈیل آئی ایم ایس لوگ ان ڈیل کرنے کے بعد سرچ کریں گے تو نیکس یہ ویب سیٹ شو ہوں گی فرسٹ ویب سیٹ کو اوپن کریں گے تو نیکس دوستو آپ کے سامنے لاغن پیش ہو جائے گا اگر آپ کا اکاؤنٹ ریجسٹر ہے تو ایمیل ایڈریس اور پاسفرڈ انٹر کرنے کے بعد لوگ ان کریں گے اگر نہیں ریجسٹر تو پہلے آپ اکاؤنٹ بنائیں گے اکاؤنٹ بنانے کے لیے کریٹ اکاؤنٹ پر رکھے کریں گے تو آپ کے سامنے ریجسٹرشن پیش ہو جائے گا سیپل ڈیٹا انٹر کریں گے آپ ا اپنی نام انٹر کریں گے سینی ننبر انٹر کریں گے ایمیل ایڈریس انٹر کریں گے موبائل نمبر انٹر کریں گے جینڈر سیلیکٹ کریں گے اور پاسفورڈ آپ جو اپنے اکاؤنٹ کا رکھنا چاہتے ہیں وہ انٹر کریں گے اور کنفرمیشن کے لیے وہی پاسفورڈ نیچے انٹر کریں گے اور اس کے نیچے دوستو کیپچا شو ہوگا کیپچا انٹر کرنے کے بعد ریجسٹر پر رکھے کریں گے تو اس طرح آپ کا آکاؤنٹ ریجسٹر ہو جائے گا اب آپ اپل سمیٹ کرنے کے لیے تھری ڈاٹ پر کلک کریں گے لیسنس کی اپشن اوپن کریں گے تو نیکس دوستو آپ کے سامنے اس طرح پیش ہو جائے گا فرسٹمبر پر آپ جاتے ہیں لرنی لیسنس کی اپشن ہے اپلائی بھی کر ساتے ہیں اور رینیو تو رینیو کرنے کے لیے سیکنڈ اپشن کو اوپن کریں گے تو نیکس دوستو اس طرح ڈیٹا شو ہوگا یہاں پر آپ اپنا سینی سی نمبر انٹر کریں گے اور ڈیٹ آف برث انٹر کریں گے اور سمیٹ کریں گے تو آپ کی ایج بھی شو ہو جائے گی اور اس کے بعد اگین سمیٹ پر ہو کے کریں گے تو نیکس دوستو یہ ڈسپلی ہے کہ یہاں پر آپ کا سینی سی نمبر اور ڈیٹ آف برث پہلے انٹر ہے نیچے اپنا موبائل نمبر انٹر کریں گے اور ادھر کنٹیکٹ نمبر انٹر کریں گے اپنے گھر میں کسی کا بھی کر دیں انٹر بھائی کا فادر کا اور یہاں پر دوستو ڈیسبلیٹی نو ہی رہے گی اگر آپ کو کسی بھی کسی کی خدا نہ خواستہ مزوری ہے تو آپ آن لین لیسنس اپلائی نہیں کر سکتے آپ مطلقہ آفیس وزٹ کر کے اپلائی کر سکیں گے اور اس کے نیچے دوستو کرنٹ ایڈریس انٹر کریں گے پریوینس پنجابی رہے گا ڈسٹرک اوپن کر کے آپ اپنا زلہ سلٹ کریں گے اور نیچے کریں گے اپنا ایڈریس انٹر اور اس کے نیچے کیٹیگری جو آپ کی ہوگی وہ شو ہوگی کہ کس کیٹیگری کا آپ کا لرننگ لیسنس جو پہلے بنا تھا وہ اکسپیر ہو گیا یہاں پر آپ کوئی بھی کیٹیگری مزید ایڈ نہیں کر سکتے وہی کیٹیگری شو ہوں گی اور اس کے نیچے آپ کی جو ڈاکیمنٹ آپ نے اپلوڈ کرنے ہے پکچر آپ اپلوڈ کریں گے اور پانچ سو کے بھی سے اس کا سائز زیادہ نہیں ہونا چاہیے دو طرح سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈریکٹ کیپچر بھی کر سکتے ہیں کیپچر پر اوکے کر کے اور اگر آپ کی گیلری میں سیو ہے تو آپ اپلوڈ پر اوکے کر کے پکچر کو اپلوڈ کریں گے اس طرح پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد نیچے سی این ای سی کے فرنٹ اپلوڈ کریں گے اور اس کے نیچے بیک اپلوڈ کرنے کے بعد اس آپشن کو کریں گے سیلیکٹ اور سامٹ پر اوکے کریں گے تو نیکس یہ ڈسپلی ہے گا یہاں پر آپ کی مطلب کے ریکویس سمیٹ ہو جائے گی پرنٹ حاصل کرنے کے لیے پیمنٹ کی ادائیگی کریں انہی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح پی ایس ایڈی نمبر شو ہوگا اور دیکھ سکتے ہیں میں نے دو لیسنس تھے اور اس کی فیس ابھی ایک سو بیس رپیش ہو رہی آنے والے دنوں میں یہ فیس زیادہ کر دی جائے گی بتایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے فیس ادا نہیں کی تو اس کا سٹیٹس ابھی انپیٹ شو ہو رہا ہے جیسے ہم اس کی ادائیگی کر دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر یہ ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ پرنٹ حاصل کر سکیں گے جیز کیش ہے ادائیگی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اکاؤنٹ کو لوگن کر لیا ہے سرچ کی اپشن پر پریس کریں گے اور سرچ بار میں جی او پی صرف آپ ڈائر کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے منیو شو ہو جائے گا جی او پی ایک سائز این ٹیکسیشن کے اپشن سیلیٹ کریں گے اگین یہی ڈسپلی شو ہو گا اور دوبارہ پھر جی او پی ایک سائز این ٹیکسیشن پر ہی اوکے کریں گے تو نیکس انٹر پی ایس ای ڈی نمبر اس طرح ڈیٹا شو ہو گا پی ای ایس ای ڈی نمبر انٹر کرنے کے بعد کنٹینیو کریں گے تمام ڈیٹیل شو ہو جائے گی کنفرم کرنے کے بعد چار انسوں کا پین کورڈ انٹر کریں گے تو اس طرح ٹرانزیکشن سکسیسفل کا میسج ہمیں رسیب ہوگا پیمنٹ کی داگی کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سٹیٹس کیا شو ہو رہے تو دوستو اگین میں نے اکاؤنٹ کو لوگن کیا اب دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارا سٹیٹس پیڈ شو ہو رہے پرنٹ حاصل کرنے کے لیے پرنٹر پر روکے کریں گے تو نیکس اسو آپ کے سامنے اس طرح آپ کا لرنر لسنس شو ہو جائے گا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس ڈیٹ کے بعد آپ جا کر ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور یہ اس کی ایکسپیری ڈیٹ ہے یعنی اس ڈیٹ کے بعد یہ ایکسپیر ہو جائے گا اس فائل کو ڈانلوڈ کرنے کے لیے سکرول کریں گے نیچے تو یہ پرنٹ کی اپشن پر کلک کریں گے اس طرح آپ کے سامنے لسنس شو ہو جائے گا پی ڈی ایف فائل سیو کرنے کے لیے اگین پرنٹر پر روکے کریں گے تو فائل نیم انٹر کرنے کے بعد سیو پر روکے کریں گے تو یہ آپ کے فائل منجر میں موبائل میں سیو ہو جائے گا یہاں سے آپ اس کا کسی بھی شوپ سے پرنٹ حاصل کر سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ